اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبائی کرام آج کے اس لیکچر میں ہم جماعت دہم کے حصے احادیث کے متعلق آپ سے بحث کریں گے تو حدیث نمبر فرسٹ ہے من احب لیلہ وابغض لیلہ سننے ابی داود ترجمہ اس حدیث کا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کیلئے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کیلئے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے عطا کیا اور روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا عزیز طلبہ اس حدیث مبارکہ میں چار چیزوں کی وضاحت فرمائی گئی ہیں جو کہ ایمان کی کامل ہونے کی نشانی ہے انسان دنیا میں رہتے ہوئے لازمان چار چیزوں کے اندر زندگی گزارے گا محبت ہے کسی سے نفرت ہے کسی کو کچھ دینا ہے اور کسی سے ہاتھ روک لینا ہے تو اس حدیث میں چار بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں جو کہ آپ کے سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اس لئے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم کسی سے محبت کریں کسی کے لئے اپنے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کریں تو ان سارے چیزوں کے اندر ہم اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں گے اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے محبت اور علفتوں کا مرکز اللہ تعالی ہی کی ذات کو رکھیں جتنی بھی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو انہیں ہم اس نظر سے دیکھیں کہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو ہماری اللہ کے ذات کے اوپر بروسہ اور بھی بڑھ جائے گا اور ان سے محبت اور بھی بڑھ جائے گے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دنیاوی لحاظ سے ہم کسی سے بھی نفرت نہ کریں لیکن اگر ہم کسی سے نفرت کریں گے تو اس کا محور بھی صرف یہی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ کو ناپسند ہے اس لئے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں تو بغض اول تو رکنی نہیں چاہیے نفرت بغض دشمنی جتنی بھی روحانی بیماریہ ہے ان سے دور رہنی چاہیے اپنے آپ کو لیکن اگر ہم کسی سے بغض رکھیں تو اس لئے کہ یہ بندہ اللہ کو ناپسند ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عطا کرنا ہو کسی کو دینا ہو کسی کے ساتھ امداد کرنی ہو کسی کو سپورٹ کرنا ہو تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے دکلاوہ نہیں ہونا چاہیے ریا نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہم کسی سے ہاتھ روک دیں جو کہ ضرورت مند ہو لیکن اگر وہ ضرورت مند وہ غریب وہ مفلس اللہ کا نافرمان ہے تو ہم اس نیت سے نہ دیں کہ اگر ہم ان کو دیں گے تو یہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا تو اس میں بھی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے اسی طرح حدیث نمبر دو میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کل بعیر اللذی رد دیا فہو ینزع بی ذنبی سننے ابی دعود ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے جس شخص نے کسی ناجائز کام میں اپنی قوم کی مدد کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کوئے میں گر پڑا اور پھر دم پکڑ کر نکالا جا رہا ہو عزیز طلبہ اس حدیث کے اندر چار چیزیں بیان ہوئی ہیں اگر ہم اس پہ توڑا سا غور کر لیں تو انسان کے اندر عصبیت پائی جاتی ہیں اس لئے شریعت نے اس کو انصاف پر قائم رہنے کا درز دیا تاکہ انسانی معاشرہ تباہی سے ظلم سے بچ سکے اور عصبیت کہتے ہیں کس چیز کو کہ اپنی برادری کا ساتھ دینا چاہے وہ اپنے رشتدار جو ہیں اپنے ساتھی جو ہیں اپنے بائی جو ہیں جو بھی رشتدار ہیں وہ چاہے کسی بھی صورت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تب بھی اس کا ساتھ دینا یہ عصبیت کہلاتا ہے اس لئے پہلا جو نکتہ آپ کے سامنے موجود ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی جھوٹے معاملہ پر اپنی قوم اپنی خاندان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنے خاندار ان برادری کے ساتھ خود بھی تباہ ہو جاتا ہے یعنی وہ تو تباہ ہو ہی رہا ہے آپ نے ان کا ساتھ دیا تو آپ بھی اس میں شامل ہو کر اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتے ہیں اس لئے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب کسی کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا ہو تو جو بھی فیصلہ اپنے کرنا ہو اپنے برادری کے اندر ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو اپنے دوستوں کے ساتھ ہو تو انصاف کا راستہ اپنانا ہوگا خواب و فیصلہ اپنے ذات اور خاندان کے خلاف کیوں نہ ہو لیکن انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر لیں اور اسی طرح تیسرا پوائنٹ قیامت کے اندر بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا کی بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی مطلب اپنے رشتدار کو بچاتے بچاتے اپنے برادری کو بچاتے بچاتے خود بھی اس کے ساتھ بندہ حلاقت کے اس گڑے میں گر پڑا ہیں یعنی مطلب ناجائز کام میں مدر کرنے والا بھی جہنم کا حقدار بن چاہتا ہے لہٰذا اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جس معاشرے کے بے ساتھ رہیں تو اس میں انصاف کا دامن حادثے نہیں چھوٹنا چاہیے حدیث نمبر تین السلات عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین ومن حدمہا فقد حدم الدین اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈایا اس نے گویا دین کو ڈایا عزیز طلبہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَقِيمُ السَّلَا اور اسی طرح مومنوں کے صفت بیان کی گئی ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَا یہ کتاب بہترین کتاب ہے اور نیک لوگوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں اور پھر خصوصیت کے ساتھ مخلص مومنوں کے جو صفت بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اسی طرح نماز قائم کرنا زکاة کا دینا یہ ان کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے اور نماز قائم کا مطلب کیا ہے ایک ہی نماز کو پڑھنا نماز کو ادا کرنا ایک ہی نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنے کا مطلب میرے عزیز طلبہ یہ ہے کہ نماز کو ظاہری و باطنی تمام حقوق و عداب کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ قائم کیا جائے ادا کیا جائے اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں نماز دین کا ستون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے تو فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے دین میں کیونکہ نماز دین کا ستون ہے تو ہر انسان کو اللہ کے طرف سے ایک بندہ دن میں پانچ مرتبہ نماز اور کامیابی کے طرف بولاتا ہے اور جو انسان نماز کو قائم کریں تو وہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق و رابطہ قائم کرتا ہے اور اسی تعلق کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت سی مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے اور اپنا قرب عطا کرتا ہے اس لئے میرے عزیز طلبہ کوشش کر لیں کہ کسی بھی بندے سے نماز قضا نہ ہو واخر دعوائی